نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا یعنی وہ ایسے تھنگ کپڑے پہنیں گی جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا اس کی کمر اتنی اس کی بلاو جی کا سائز اتنا وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی سالی کا ناپ کتنا اس کے بلاو ج کا ناپ کتنا اس کے پیٹ کا ناپ کتنا اس کی کمر کا ناپ کتنا اس کے سینے کا ناپ کتنا ایسے عورتوں کو بتایا اللہ کہ نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے اب ہمارے یہاں نام بدل گیا یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکٹ جا رہی ہیں ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ میرے بھائیو تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے ننگی ہے ننگی ہے برہنہ ہے برہنہ ہے برہنہ ہے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے بھیک کا نام دہیج رکھ دو معاف کیجئے گا بھیک بھیکی رہے گی دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیو اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی اور جہیز کس کو کہتے ہیں دہیج تو ہندی لفظ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز اگر دیکھا جائے تو جہازہ یجہیز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی عربی میں بولا جاتا اردو میں ایک فلا آدمی مر گیا انتقال ہو گیا ہے اس کی تجہیز اس کی تکفین دو بجے ہوگی اس کا مدلب کیا ہے تجہیز سے بنا ہے جہیز مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن افن وغیرہ چار پائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے وہ ہم شادی کے موقع پر لیتے ہیں جہیز کے نام پر اتنا سننے کے بعد وجود بھی وہ پاگلی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لیں یہ سننے کے بعد بھی اب غور کرے آپ شادی ہمارے یا کیسی ہو رہی ہے پہلے براتی پہنچ گئے اب چلو چور و ڈکیت کہہ دیا کافی ہے اب براتی کہہ دے رہا ہوں بار بار برا نہ لگے پہنچ گئے ہو گیا سب لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں سنے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے میرے ساتھ کروا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے کہاں مجھے ضرورت ہے بی بی کی اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی اس نے کہا آپ کے لئے آئی تھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے مجھے تو گھر بسانا ہے تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے اس صحابی سے پوچھا کیا دوگے اس کو مہر میں یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے تیرا بھائی ہے کیا دے گا اس صحابی کو یہ نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دوگے اس کو مہر میں کہتا مہر میں کیا دوگے کچھ نہیں ہے میرے پاس بخاری کی حدیث کے الفاظ مَا عِن دی شَئِعُن میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا اسلام دیکھئے اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے لے کر آؤ وہی اس کو محر دے دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر گیا اپنی ماں سے باپ سے بھائی سے بہن سے سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے پتہ چلا کچھ نہیں ہے آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو بیوی کو کچھ تو محر دینا پڑے گا نا پتہ چلا محر نقد ہونا چاہیے کچھ تو ملے گا کہہ لے کہ کچھ نہیں ملا اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا پچاس بار بھی جاؤں گے تو کچھ نہیں ملے گا کہا دوبارہ جاؤ التمس خاتم من الحدید لوحے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لیاو سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوحے کی انگوٹھی جو آج پانچ پانچ چھ چھ دندس روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی اگر لوحے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لیاو وہی دے دو اپنی بیبی کو ہونے والی بیبی کو وہ کہتا لوحے کی انگوٹھی چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی وہ دوبارہ گھر گیا وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجد تو خاتم من الحدید اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ جھونڈا بہت تلاش کیا لیکن مجھے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی مایوس ہو گئے اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہیں اب یہ کیسے کیا ہوگا اب وہ جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں کیا کروں گا بائٹ کے جب نکاحی نہیں ہو سکتا ہے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے گھر میں جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا کچھ محنت کروں گا مزدوری کروں گا ماں بوڑی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر باپ بوڑے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ بیٹھائے آپ نے پاس پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہاں کہاں تو دیا نہیں ہے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے کہاں نہیں ہے کہاں اچھا سوچو ایک بار اور سوچو کچھ ہے تماغ داؤں کہاں ہے کہاں کیا ہے ان دی ازارن ایک لنگی ہے تہبند ہے ایک تہبند ہے لاؤ 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 اس کو دے دو چلو وہی دے دو کیا کہتا ہے معلوم ہے وہی دے دو جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے کہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے اس کو میں پہن کے سوتا ہوں تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا دے دوں گا اب اللہ کے رسول کی مسکرہت نکل گئی ہسی آگئی آدھا دے ہوگے بچاری آدھا آدھا کا کیا کرے گی وہ آدھا کس کام کا اور جب پھار دوگے تو آدھا تم کیا کروگے تمہارے کس کام کا کسی کام کا ہو یا نہ ہو کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے بیٹھ تو جائیں گے باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں پورا نہیں دے سکتا ہوں میں دوں گا تو آدھا اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا نہ آدھا تیرے کوئی کام کا نہیں نہیں یہ تو نہیں لوگا اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے نوجوانوں سنو بیڈیو بنانے والوں سنو اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو سننا اور پوری تقریر مت سننا بس بہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے پوری تقریر مت سننا بس یہی سنتے رہنا یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بولانے لو تک تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں سنو کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے سونا نہیں چاندی نہیں کپڑا نہیں دولت نہیں یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لئے لوہی کی انگوٹی بھی نہیں اتنا غریب گھر کا صحابی لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے سر اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے مجھے سورہ حشر یاد ہے مجھے سورہ جمعہ یاد ہے مجھے سورہ منافقون یاد ہے مجھے سورہ نبا یاد ہے مجھے سورہ قیامہ یاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں کہا ہاں آپ نے کہا کیا تم مجھے مو زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو اس نے کہا آپ نے کہا اتنی سورتیں تمہیں یاد ہیں اس نے کہا ہاں کہا پھر بھی پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں کیا تم ان سورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دوگے اس عورت کو یاد کرا دوگے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی جس عورت کی شادی میں جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرگت نکاح کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی نے ان سورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا نہ چچا تھا نہ بھائی تھا اس لئے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے سرپرست بن گئے اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا نہ براد کا پتا تھا نہ اُبڑنے کا پتا تھا نہ حلدی کا پتا تھا نہ مہدی کا پتا تھا نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئیں وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا اور سنو یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا چودہ سو سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچہ ہوتا ہے اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے چودہ سو سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے کمپلیٹ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے اسلام کے خصوصیت ایک اور ہے کیا ہے؟ یہ دینِ معتدل ہے معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے دینِ معتدل احتدال جس کے اندر میاں نہ روی ہو جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو احتدال یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھئے جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے جب تک ہم بیٹھے ہیں تب تک آپ بیٹھے رہیے سنویے اچھا پنڈال ہے بارڈر پروف پنڈال ہے آپ لوگ ڈڑیئے نہیں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں بیٹھئے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے جو یوگی اور موڈی کا پرستار ہے وہ جائے جو محمد الرسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے جس کو محمد الرسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے وہ یہاں سنے میرے بھائیو اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا ہے صحابہ کی قربانیوں کے بعد ان کی گردنے کرنے کے بعد ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی اس کے دونوں پیر باندیے گئے تھے چیر دی گئی جس ان سے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آؤ تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو اور دیکھتا ہوں ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے میرے پیارے ساتھ یوں آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے جس کے جیب میں نوٹوں کی گڑی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے مولوی جرجیس کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے جرجیس کا راہ بڑا مشکل ہے جرجیس کا راستہ بڑا جس کے پیر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن حدیث کی آواز سن کر جس کو ایمان کے لئے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوا رہا وہ یہاں بیٹھے اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے اسلام ایک دین معتدل ہے میان ربی برابری اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے سنیئے اسلام کی پہلی بنیاد پانچ چیزوں پر جو رکھی گئی ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز نماز فرض ہے بہت ضروری ہے لیکن اپنا کام دھندہ چھوڑ کے چوبیس گھلٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر آقل اور بالک پر لیکن جمعہ کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو یہ بس نہیں سکھایا بلکہ کہا فائضہ قضیت الصلاة فنتش رو فالر جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد کھالی کر دو اور رکشہ چلاو لکڑیاں اکھٹی کرو جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو محنت کرو مزدوری کرو کھیتی کرو باری کرو اور اپنی بی بی اور بچوں کا پیٹ پالو ان کے لیے محنت و مزدوری کرو اسلام نے یہ شکچہ دی ہے نماز فرض ہے لیکن چوبیس کھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے زکاة غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے آپ کے پاس ایک لیمٹ ہے ہندو دھرم میں بھی زکاة ہے لیکن لیمٹ نہیں ہے یہ اسلام لیمٹ متین کرتا ہے کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکاة ہوگی چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکاة ہوگی سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے کتنا پیسہ ہوگی اس پر زکاة ہوگی آپ کے پاس مچھلیاں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکاة ہوگی آپ کے پاس بگرییاں کتنی ہیں جس پر آپ کی اوپر زکاة فرض ہے آپ کھیتی باری کرتے ہیں کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کی اوپر زکاة ہے کتنا گہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکاة دیں گے بارش کے پانی سے خیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتمی زکاة ہے بارش نہیں ہوئی ہے آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتمی زکاة ہے اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں ایک مکان کے علاوہ دو تین پلات آپ نے اور خرید رکھے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر وہ مکان پلات آپ کے ہیں تو اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر اس کو بیشنے کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو بیچیں گے بزنس کر رہے ہیں اس کو بیش کر پھر دوسرا خریدیں گے تو بیشنے کے نیت سے جو آپ نے زمین اور پلات خرید ہے تو اس پر زکاة ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکاة ہے یا نہیں دکھان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکاة ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اتنا لکھا گریبوں کو دو کتنا دو کچھ نہیں کروڑوں والا ایک روپے دے کے بھی نکل جا ہو گیا لیکن اسلام میں اگر ایک لاکھ روپے تمہارے پاس ہے تو ڈھائی ہزار دینا پڑے گا ڈھائی ہزار اگر چوبیس سو دو گیا اور سو روک لیا تب بھی آپ گناہ گار ہیں یاد رکھئے گا ایک لاکھ ہے پچیس سو آپ پر زکاة بن رہی ہے اگر آپ نے چوبیس سو ننیانوے روپے دے دی اور ایک روپے روک لیا تو آپ گناہ گار ہیں اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی آپ سے قتال کیا جائے گا آپ سے لڑا جائے گا اگر آپ ایک روپے دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا میرے بھائیوں سوچو یہ اسلامی رولز ہیں یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودریوں سرمایہ دار بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں حساب لو تم زکاة دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا نہیں ہے وہ کہہ گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی آگئے صبح صبح میرے پاس لے رہے ہیں بیٹھو دس بجے اٹھیں گے ساپ سو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں آزابِ الہی سے بچا رہے ہیں تمہارے گھر آ کر اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا جاؤ دس بجے آنا بھی ہم سو رہے ہیں یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور آئے امیر آدمی آئے چودری کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے دھس نہ جائے آئے امیر آدمی